موسیقی میرے خیال سے سب ٹھیک ہوں گے تو بہت زیادہ مجھے ریکوست آ رہی تھی کہ ہم جو فیس بیس بناتے ہیں فیس کی تو وہ ہم سے صحیح نہیں بنتی عجیب سا پیچز پٹ جاتے ہیں کہ کسی ہو جاتی ہے بلیک ہو جاتی ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے اڑی اڑی سی دکھتی ہے لیکن جب ہم جو بیس ہے وہ سالون سے ہم تیار ہوتے ہیں ریڈی ہوتے ہیں تو ہماری بیس بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو ایسا کیا ہے تو ایسا یہ ہے کہ میں آپ کو اب بتاتی ہوں کہ وہ بیوٹی بلینڈر کے ساتھ فیس بیس کو سیٹ کیا جاتا ہے جو جیسے کہ اب بیوٹی بلینڈر کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے بیوٹی بلینڈر کا صحیح طریقہ کیا یوز کرنا ہے کون سا بیوٹی بلینڈر اچھا ہوتا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتی ہوں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب آئے چینل اوکے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیئے اگر یہ شیئر کریں گے تو پھر میرا بار 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 دل کرے گا کہ میں اپنی پیاری سی آڈینس کے لیے اچھی 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 ویڈیو لے کر آتی رہوں ٹھیک ہے تو یہ ہوگی بات کلیئر اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے جی میرے پاس یہ کچھ ہی سرہ سے نوٹ کا میرے پاس بیوٹی بلینڈر ہے کچھ ہی سرہ سے یہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے پرچیز کرنا ہے بیوٹی بلینڈر تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ بیوٹی بلینڈر کا سائز کتنا ہے اتنا ہے اس سے بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے بیوٹی بلینڈر جو بڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہارڈ قسم کا یہ جو چھوٹا بیوٹی بلینڈر ہے یہ ہوتا ہے سوفٹ قسم کا جو ہارڈ والا ہوتا ہے اس کو ہم نے تب یوز کرنا ہوتا ہے جب ہم نے جیسے کہ کرائیلون بیس ہے اس ٹائپ کی بیس جو کیک ٹائپ کی بیس ہوتی ہے جس کو ہانڈی ٹائپ بولتے ہیں ہم بیس کو اس والی بیس کو جب ہم نے فکس کرنا ہوتا ہے وہ ہارڈ والا چلتا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ڈر پ پانی میں چھوڑا سا ویٹ کرنا ہوتا ہے بلکل لائل سا جیسے ایک چیز میں نمی نہیں آئی ہوتی اتنا قسم کا اس کو ہم نے ویٹ کرنا ہوتا ہے اس کو ویٹ کر کے تب ہم نے وہ سارے فیس کے اوپر بیس کو لگا کے اس کو یوں ہم نے مطلب کہ یوں ہم نے ڈیپ ڈیپ اس طرح کر کے تو ہم نے اس کو فکس کرنا ہے اور ہم جو مشٹک کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ گلتنا ایسے کرتی ہیں ایسے 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 کر دیا اس طرح جو بیس ہے نا وہ آپ کی سیٹ نہیں ہوگی جتنا بیس کو آپ یوں یوں پیار سے سیٹ کریں گے ایسے پیار سے بلکل تب وہ آپ کی بیس سیٹ ہوگی یہ ہوگی کلیر بات اب یہ جو سوفٹ والا ہے میرے پاس سسٹم یہ جو بیوٹی بلندر ہے یہ سوفٹ والا ہے یہ والا بیوٹی بلندر جو ہے نا یہ یوز ہوگا یہ یوز ہوتا ہے فاؤنڈیشن کے لئے آپ کے پاس کسی قسم کا بھی فاؤنڈیشن ہے بیوٹی بلندر ہونا مست ہے آپ کے پاس بیوٹی بلندر اچھا ہوگا تو آپ کی بیس ہنڈرڈ پرسنٹ اچھی بنے گی اب یہ میں کچھ اس طرح سے بیس کو میں لگا کے دکھا دیتی ہوں میرے پاس سسٹم یہ والی بیس ہے اور میں اس طرح لگا کے دکھا دیتی ہوں کچھ اس طرح سے آپ نے اچھے سے میں ہینڈ پر دکھا رہی ہوں تو آپ نے اچھے سے اس کو فیس پہ دوٹ دوٹ کر کے لیول دیکھنا اپنے فیس کا مطلب اپنے پورے فیس پہ اپنے ڈڈڈڈڈ جو لگانے ہیں سارے وہ ایک جتنے ہونے چاہیے سارے اچھے سے ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ کر کے لگائیں پھر اس کو جب ڈیپ کریں پھر اچھے سے وہ فکس ہوگی اگر آپ جب وہ اپلائی کریں گے فاؤنڈیشن جیسے یہ دیکھیں ایک جگہ پہ زیادہ لگی ہوئی ہے یا آپ پہ چھوٹا ڈڈڈڈ ہے یا آپ پہ بڑی زیادہ ہے تو اس چیز کو جو ہے نا یہ بھی مسئلہ بنتا ہے کہ کسی جگہ پہ ہمارے سے فاؤنڈیشن زیادہ لگا ہوتا ہے تو وہ فکس ہو جاتا ہے کسی پہ کم ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا فاؤنڈیشن کا لیول نہیں ہوتا تو یہ والا جو فاؤنڈیشن ہے اس کو آپ نے کچھ اس طرح سے ایسے ڈیپ ڈیپ کر کے لگانے ہیں تو بہت اچھی سی پیاری سی لک آتی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جی اس کو لگانے کے بعد آپ نے اچھا سا کامپیکٹ پاورڈر اپنی سکین کے حساب سے تھوڑا سا جو آپ کو لگے کہ یہ ہمیں سون کرتا ہے وہ والا کامپیکٹ پاورڈر آپ نے اس کے اوپر کامپیکٹ پاورڈر اس طرح لگانا ہے کامپیکٹ کے ساتھ آپ کو پتا جب ہم کامپیکٹ پاورڈر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی سپنچ انہوں نے دیا ہوتا ہے اسی سپنچ کو آپ نے لے کے نا تو اس کو لگا کے نا تو اس کو بھی ایسے ہی ایسے ڈیپ ٹیپ کر کے آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو بھی رگڑنا نہیں ہے بس رگڑنا نہیں ہے یہ غلطی نہیں کرنے تو پھر آپ کی جو بیس ہے نا بہت اچھے سے سیٹ ہوگی اور لاسٹ میں جو ہے نا میں آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ نے جو لاسٹ میں اس کے اوپر کون سا ایسا سپریہ ہوتا ہے جو ہم کریں تو آپ کی جو بیس ہے وہ جو ٹونٹی فور آور لانگ لاسٹنگ چلے گی آپ جو مرضی جتنا مرضی آپ کو پسینہ ہے جتنا مرضی آپ کو جو بھی پرابلم ہو آپ کے فیس سے میک اپ نہیں ہنٹے گا خود جا کے گھر پر خود ریموف کرو گے تو ہٹے